موسیقی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم موزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تصدق سے محبت اہلِ بیت نصیب ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت اہلِ بیت ہی محبت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت نبی ہی محبت الہی ہے ہم نے پچھلے جمعہ المبارک سے اپنی کتاب جو امامِ آلِ مقام سیدنا امامِ حسن اور سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ ان کی شان میں ان کے مناقب میں جو میں نے حدیث پاک کی یہ کتاب مرتب کی ہے مراج البحرین فی مناقب الحسنین اس کا درس شروع کیا تھا اور بارہ پہلے ابواب مراج البحرین کے حدیث کی اس کتاب کے بارہ ابواب کا بیان پچھلے جمعہ المبارک میں اختصار کے ساتھ مکمل کیا اور آج تیرمی فصل سے یا تیرمِ باپ سے درس سے مناقب حسنین کے اگلے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں میں نے جو آیاء کریمہ تلاوت کی ہے اس حدیث مبارکہ میں اس آیتِ کریمہ کے نزول کا بیان حضرتِ ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن صبحوں کا وقت تھا آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے اور آپ نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی اور اس چادر پر سیاہ اون سے کجاوو کے نقش بنے ہوئے تھے یہ خاص بات ہے حدیثِ پاک میں تو فقط اتنا ہی بیان ہے جو ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا مگر آگے جو واقعہ پیش آیا اور جو آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا مجھے اس چادر پر سیاہ اون کے ساتھ کجاوو کے نقش نقوش کا بنا ہوا ہونا ان دو چیزوں کے ساتھ درمیان ایک خاص ربط محسوس ہوتا ہے یہ کسی محدث نے یا شعرِ حدیث نے یہ بات بیان تو نہیں کی یہ میری ایک وجدانی بات ہے ایک ذوقی اور وجدانی نقطہ ہے میرا ایک احساس ہے کہ اس دن ایسی چادر کا اوڑنا میرے خیال میں اور میرے احساس میں کوئی اتفاق نہیں تھا یہ ایک خاص منصوبہ الہی تھا ہمارے تحریک علماء پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل جو پاکستان عوامی تحریک کا علماء ونگ ہے اس کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ سید علی غزنفر قراروی صاحب تشریف لائے ہیں اور علی رضارز وی صاحب اور یہ مضمون شروع ہوا ہے اور وہ پہنچ گئے ان کے ذوق کی بات ہے تو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں اور یہ حدیث بے حقی میں ہے سنن کبرہ امام بے حقی نے روایت کیا اس حدیث کو بلکہ سب سے پہلے تو یہ بے حقی میں تو بعد میں ہے سب سے مسلم نے اپنی جامع السحی کتاب فضائل صحابہ میں روایت کیا اور امام ابن ابی شہبہ نے المصنف میں صدیث کو روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند میں امام حاکم نے المستدرک میں اور امام بہکین السنن القبرہ میں اور علاوہ ان کے مفسرین نے بھی یہ حدیث لی ہے جن میں امام ابن کثیر بھی ہیں امام بغوی بھی ہیں امام سیوتی بھی ہیں امام تبری بھی ہیں حدیث یہ ہے کہ جس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی بیان فرمائے فرماتی ہیں کہ میں وہ تھوڑی صبح آقا باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر روڑی ہوئی تھی اور وہ فرماتی ہیں کہ اس چادر پر سیاہ اون سے کجابوں کے نقش بنے ہوئے تھے اب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ حدیث میں تو جو واقعہ ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور امام مسلم اور دیگر عائم حدیث نے من ون اس کو نقل کر دی اب یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہ کسی محدث نے لکھی ہے نہ کسی شعر حدیث نے نہ کسی محشر نے اور میری نظر سے یہ بات نہ اہل سنت کے محدث ین کی لکھی ہوئی گزری نہ اہل تشیع کے ہاں مجھے یہ بات نظر آئی سو میری یہ ایک ذوقی اور وجدانی بات ہے میرا ایک احساس ہے کتابی بات نہیں ہے یہ میری ایک وجدانی اور ذوقی بات ہے احساس کی ہے اس لیے جس کا جی چاہے قبول کر لے جی چاہے رد کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ذوق اور وجدان اور احساس کی بات بتا رہا تو وہ یہ کہ جو واقعہ آگے پیش ہونے والا ہے اور جو اعلان ہونے والا ہے اس موقع پر یہ سارا کچھ اتفاق مجھے لگتا ہے کہ اتفاق نہیں ہوا کہ ایسی چادر پہن کے آقا علیہ السلام مزدر نکلے جس پر سیاہ رنگ کے اون کی کہ کجاوے بنے ہوئے ہیں کجاوے کے نقش چادر پہ بنے ہوئے ہیں کوئی پرنٹ ہے نقش والی چادر ہے اور نقش کیا ہے کجاوے بنے ہوئے ہیں سیاہ اون کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں مجھے اگلے واقعے میں اور اس سیاہ ان کے ساتھ کجاووں کے نقوش والی چادر میں ایک ربط محسوس ہوتا ہے کوئی بات وہ ہے جو آقا نے زبان سے فرما دی اور اس چادر کو اور کر فرمانے سے کئی کچھ باتیں وہ ہیں جن کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرما دی کہ دیکھنے والے میرے کجاووں کے نقش دیکھ لیں وہ کیا بیان ہوا واقعہ کیا تو خرماتی ہیں کہ جب یہ چادر اور کے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو ادھر سے سیدنا امام حسن مجتبا تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کر اپنے شہزاد حسن کو چادر کے اندر داخل کر لیا فجاء الحسن ابن علی فادخل ثم جاء الحسین فداخل معه پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین شہزاد وہ تشریف لے آئے وہ بھی چادر میں اندر چلے گئے ثم جاء فاطمہ پھر گتول زہرہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ میں تین چیزیں کہا کرتا ہوں لوگ اس پہ جگڑا کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے یہ بھی بات سمجھ لیں علمی نکتہ بیان کر دوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمہ اتحار کے لیے اور اہل بیعت پاک کے لیے علیہ السلام کہنا ناجائز ہے جو شخص یہ کہتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ صرف اہل بیعت ہی نہیں وہ صحابہ بھی ہیں تو صحابہ ہونے کے ناتے ان کے لیے جو کلمات متداول ہیں مروض ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ہیں سو وہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں یہ کلمات کیوں ہیں ان کی صحابیت کے ناتے سے وہ علیہ السلام بھی ہیں اور علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے سن لیں علمی طور پہ کہہ رہا ہوں ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ میں بتا رہا ہوں نسبت کے اعتبار سے متداول ہونے کے اعتبار سے ورنہ تو لغوی معنی کی طرف چلے جائیں تو آپ میں سے ہر شخص علی کا سلام ہے تو مجھے حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر اور ان کے علم پر مبلغ علم پر کہ وہ اس کو کہیں کہ میں نے ابھی آپ کو کہا السلام علیکم آپ پر سلام ہو آپ نے مجھے کہا و علی کا سلام مجھ پر سلام ہو تجھ پر بھی سلام ہوتا رہے مجھ پر بھی سلام ہوتا رہے حلال ہے آل مصطفیٰ پر سلام ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہو گئی ہم ہم سب ایک دوسرے پر سلام بھیج رہے ہیں السلام و علیکم وہ کہتا ہے و علیک السلام یہاں تک حلال ہے جتے میاں جلال اتھے سب کچھ حلال آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجیں حلال ہو گیا اور نواص مصطفیٰ پر سلام بھیجیں تو ماذ اللہ ناجائز ہو گیا اور جن کی میں سمجھتا ہوں یہ وہ اہل بیت ہے یہ سلام بھی شاید جن کی خاطر زمین پر اترائے سلام اسلام سے ہے اسلام حسن اور حسین سے اسلام کی بقا حسین سے جو اسلام کی بقا کا سبب ہیں ظالم ان پر سلام کہا تو آپ کو پروبلم ہو گیا اگل سے کام نہیں کہاں چلے گئے آپ تو لغوی اعتبار سے جو اس اعتبار سے شریف پوزیشن دیکھیں تو بھئی ہر مسلمان پر سلام ہے مگر شرحن ٹیکنیکل یوز کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل یوز اب وہ جو متداول ہے بالعموم اہل علم کے ہاں روایت ہے تو اس میں رضی اللہ تعالی انہو تو لیے بھی ہے رضی اللہ تعالی تو وہ بھی ان کے لیے مختص نہیں وہ مومنین صالحین کے لیے بھی ہے قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ سب مومنین صالحین صحابہ بھی اور اللہ زی نتبعوہم بے احسان وہ تمام صحابہ اور جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی جو خود صحابہ نہیں مگر ان کے پیروکار ہیں من اللہ زی نتبعوہم تو صحابہ بھی اور ان کے قیامت تک کے اطبع پیروکار بھی جو نیکی میں احسان میں جنہوں نے ان کے راستے پر پیروی کی سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں تو صرف صحابہ کے لیے نہ رہا غیر صحابہ کے لیے قیامت تک مومنین اور صالحین کے لیے بھی ہو گیا تابعین اور متابعین سب کے لیے ہو گیا تو مولانا صاحب کو کہیں اگر آپ کا ایمان عقیدہ اور عمل صحیح ہو اللہ کے ہاں قبول آپ بھی رضی اللہ عنہ ہو ہو سکتے اور یا اللہ بھی ہو سکتے مومنین بھی ہو سکتے یہ دعا ہے تو وہ اہل بیت اطہار تو پھر بطریق اولا رضی اللہ عنہ ہیں ایک اب دوسری بات وہ علیہ السلام بھی ہیں اور علیہ السلام بھی ہیں اور علیہ السلام بھی ہیں وہ کیوں ہیں یہ سلام علیہ سلام علیہ وہ اپنی ذات پر جو حضور کی ذات پر درود ہوتا ہے صلات اس میں بھی شامل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اپنی رضا کی سب کو عطا کی جن سے وہ راضی ہوا مگر سب کو اپنے حبیب کے ساتھ حالت نماز میں درود میں شامل نہیں کیا آپ دیکھ کہتے ہیں عام طور پر بغیر نماز کے اللہ مصل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی بولیے واصحابہی یا وصحبہی وبارک وسلم بالعموم ہم جب درود پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام پر اور حضور کی آل پر اور حضور کے اصحاب پر سب پر پڑھتے ہیں یہ عام معمول لیکن جب درود حبیب مصطفیٰ کے ساتھ درود صرف آل مصطفیٰ کو خاص کر دیا ہے وہاں ہم پڑھتے ہیں اللہ مصل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم حالت نماز میں درود میں پیغمبر کے ساتھ آل پیغمبر کو شامل کیا اللہ مبارک على محمد وعلى آل اور پہ کہنے میں آقا علیہ السلام وہاں بھی نصیت فرما سکتے تھے کہ اس کو بھی یہاں پڑھا کرو بگر تو اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے اندر بھی حضور کے ساتھ صلات میں شامل کیا ہے تو جس اللہ نے اپنی نماز اور اپنی عبادت میں آل رسول کو رسول کے ساتھ صلات اور سلام میں شامل کیا ہے لہذا اُردہ جب نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے علیہ السلام کہا جائے اور تیسرا لفظ میں نے کہا صلوات اللہ علیہ اس سے آگے کہ ان پر صلوات ہوں اللہ کی کیوں کہ صلی اللہ میں شامل کیا ہے کس میں صلی اللہ میں شامل کیا ہے اور سلام پر اگر کوئی پوچھے کہ دلیل اور سند کیا ہے تو نماز کا پہلا سلام ہی دلیل اور سند ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آقا نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالح تو آقا علیہ سلام نے اپنے ساتھ عباد صالحین کو سلام میں اب متداول ہو گئے یہ چیزیں صرف روایت اور رواج پکڑ گئی ہیں عام معمول بن گیا ہے ورنہ عزرو شرع ادھر اور ادھر کرنے میں کوئی فرق نہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے تو جو معمول چلا ہوا ہے اس کو جاری رکھتے اور اہل سنت کے آئیمہ ہنفی بھی شافی بھی مالکی بھی حملی بھی آئیمہ محدثین فوقہ مفسرین اہل سنت کے ان کا ہمیشہ صدیوں میں معمول رہا اور ہماری کتابیں احادیث کی تفسیر کی بری پری خود مطبوع کتب معمول رہا ہے کہ جب اہل بیعت اتھار کا نام لیتے تو ان کے لیے علیہ السلام کہتے تھے لکھتے تھے کتابوں میں موجود ہے اس لیے میں نے کہا جو یہ اتراز کرے اس کا مطلب ہے اسے کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں شاہ غلی محدث دہلی کی کتابوں میں حضرت شیخ عبدالع محدث دہلی کی کتابیں امام قسطرانی کی کتابیں یہ معمول رہا ہے کہ لکھا کرتے یہ بائی دیوے ایک بات آگئی تو میں نے آپ کو کہہ دی فرصتوں تو میں تینوں سیغے استعمال کرتا ہوں کہ سارا کچھ انہی پر قربان ہے رضا رضی اللہ عنہ بھی انہی پر قربان سلام بھی انہی پر قربان اور صلاح بھی انہی پر قربان اور ہم بھی انہی پر قربان ہم بھی انہی پر قربان اور آگے میں اپنی بات کرتا ہوں میرا دین میرا ایمان میرا اسلام بھی انہی پر قربان اور ہم سب کی اولاد بھی انہی پر قربان جب اہل بیعت اتار کی بات آئے تو محبت والا دل سمندروں کی طرح کھلا کر لیا کرو آپ کا دل تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ان کی محبت میں موج زن ہو جائے ایسی عادت اپنائے جس کا مجھ سے تعلق ہے وہ اس محبت کو یہاں تک پہنچائے جو میری بات کو مانتا ہے میری بات کو قبول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کی محبت کا سمندر بنا لے اب میں ارز کر رہا تھا تو پھر فاطمہ تزہرہ تشریف لے آئی تو فعد خالہ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی شامل کر لیا چادر میں ثم جاء علی پھر علی المرتضاء آئے فعد خالہ ان کو بھی شامل کر لیا تو ایک چادر خود تو اس میں تھے ہی چار اور نفوس مقدسہ چار اور تن بھی شامل ہو گئے تو کل ایک چادر میں اب کتنے تن آگئے پانچ تن آگئے کتنے تن آگئے پانچ تن آگئے تو گننے میں اب میں یہ بھی ایک ذوقی بات کر دوں ویجدانی بات گننے میں پانچ ہیں اور جب ایک تن میں چھپا لیا تو ایک ہی تن ہو گیا گننے میں پانچ ہیں اور جب ایک ہی چادر میں چھپا لیا تو یہ پانچ تن ایک ہی تن ہو گئے پھر آقا علیہ السلام اور پھر جب یہ محرم کے دن ہے تو یہاں ایک نعرہ نیا شروع کروا دوں جب محرم کے دن ہو تو ایک نعرہ حسینی لگایا کرو اور نعرہ میں کہا کرو یا حسین اوہ بھئی نہیں نعرہ حسینی یا حسینی یا حسینی یا حسینی یا حسینی یا یام کربلا ہوتے ہیں اس وقت یا حسین سے گونج پیدا کیا کریا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کو جمع کر کے چادر میں ڈھانپ کر تو فرمایا اور یہ سارا واقعہ کون بیان کر رہا ہے ام المومنین حضرت عائش شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ڈھانپ کر عرض کیا اللہ پاک نے یہ آیت جو نازم کی تھی اس کو پڑا کہ اللہ تعالی تو صرف یہ چاہتا ہے اے اہلِ بید کہ تمہیں ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف کر دے اور کمان درجہ طہارت کو پہنچا دے اس کے بعد پھر یہ حدیث ترمزی میں بھی روایت ہے اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ اتری اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّبَانْكُمُ رِجْسَ حَلَ الْبَيْتِ فرماتی ہیں کہ وہ ام سلمہ کے گھر تھے آقا علیہ السلام جب یہ آیت اتری تو یہ حضرت عمر ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ حضرت عبی سلمہ کے حضرت عبی سلمہ کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں یہ ریب النبی آقا علیہ السلام نے ان کو پالا ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت عم سلمہ کے گھر تھے یہ آیت اترتے ہی آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا اور حسن اور حسین کو بلا لی فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِن اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر ڈھانپ لی وَعَلِيُّن پھر سیدنا علی المرتضاء کو بلایا خَلْفَ زَهْرِهِ فَجَلَّ لَهُ بِكِسَائِن وہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ان کو بھی آقا نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا تو ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں ڈھانپ کر اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اللہم ها اولائے اہل بیتی فَعَذِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّحِرْهُمْ تَطْحِيرًا مولا یہ میری اہلِ بیت ان سے ہر رجز کو دور فرما دے اور انہیں وہ تحارت عطا کر دے جو تحارت دینے کا حق ہے پھر حدیث ہے حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی یہ پہلے والی حدیث ترمزی شریف میں میں نے تو اپنی کتاب مارج البحرین میں کسرت کے ساتھ تخریج کی اور حدیث کے حوالے دیئے مگر ایک آدھ دے دینا بھی بازکت کافی ہوتا ہے وقت بچانے کے لئے پھر اس کے بعد دوبارہ حدیث جو دے رہا ہوں حضرت یہ بھی عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی اور یہ بھی ترمزی شریف میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی روایت کی تو آقا علیہ السلام رمیہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو اور حضرت فاطمت الزہرہ کو ان ساروں کو آقا نے اپنی چادر میں ڈھاپ لیا اور عرض کیا اللہمہ اولائے اہل بیتی و خاصتی ایک ایک لفظ بڑھ رہا ہے بدل رہا ہے اس لئے روایت کرنا ہوں عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے اور یہ میرے خاص قرابت والے مقررم ہیں ان کو متحر کر دے اور اس پر اب حدیث یہ سارا جب آپ نے سن لیا کہ یہ پاک ہو گئے اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا یہ پاک ہو گئے ہر رج سے ہر رج سے پاک ہو گئے تاہر و متحر ہو گئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا فرق کیا پڑے ان سے اور دیگر صحابہ میں پھر فرق کیا ہوا دیگر نیک لوگ صالحین اولیاء صحابہ کرام تابعین مقلع کے مقربین ان میں اور ان میں یہ جو متاہر و متحر ہو گئے ہر رجس ہر رجس اور نجس سے پاک ہو گئے تو فرق کیا ہوا پریکٹیکل ڈیفرنس کیا ہوا وہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا پڑ گیا وہ حدیث بہکی شریف میں امام بہکی نے سنن کبرہ میں روایت کی اور کنزل مال میں بھی ہے اور امام ابن اصاکر نے بھی روایت کیا اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا اور امام سیوتی نے خصائصے کبرہ میں روایت کیا فرق کیا ہوا وہ فرق حضرت ام سلمہ بتاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں فرق یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں سن لو یہ مسجد کسی ایسے مرد کے لیے اس مسجد نبوی میں آنا جس پر غسل واجب ہو جس پر غسل اب بات کو سمجھ گئے نا جس پر اضروع شرع غسل کرنا واجب ہو چکا ہو کسی عمل کی وجہ سے جو گھر اپنی زوجہ سے مل کر آیا ہے یا خواب سے اٹھا ہے اس حالت میں کہ اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا فرمایا کوئی ایسا مرد جس پر غسل واجب ہو چکا ہو اور کوئی ایسی عورت ان دنوں میں جب وہ نماز نہیں پڑ سکتی کسی ایسے مرد اور کسی ایسی عورت کو میری مسجد نبوی میں قدم رکھنا حلال نہیں سوائے علی کے فاطمہ کے حسن کے اور حسین کے اب آپ سمجھیں یہ طاہر و متحر ہو جانے کا اثر تھا کہ جس وقت اللہ نے انہیں نماز پڑھنے سے رخصت دے دی ہے تو ایسی کوئی حالت عورت اس حالت میں مسجد میں نہیں آکھ سکتی سوائے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ سیدت النساء کے سوائے بطول زہرہ کے سوائے بنت مصطفی کیوں نہیں آ سکتی کہ مسجد کی طہارت کے منافی ہے جب اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا تو اس حالت میں مسجد میں آنا منع کیوں ہے کہ مسجد کی جو طہارت ہے اس کے منافی ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو اجازت کیوں ہے اس لیے کہ ادھر مسجد کی طہارت ہے ادھر فاطمہ کی طہارت ہے اور فاطمہ کی طہارت مسجد کی طہارت سے کم نہیں ہے اور عورت اگر داخل ہو تو غیر طاہر عورت طاہر مسجد میں داخل ہوگی غیر غیر متحر عورت حالت طہارت میں جو نہیں وہ عورت مسجد میں داخل ہوگی مسجد کی طہارت متاثر ہوگی اور اگر کسی بھی حال میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ داخل ہو تو طہارت طہارت میں آ رہی ہے متحر متحر میں آ رہا ہے طہر طہر میں آ رہا ہے سو آ رہا ہے بدقسمتی اس طرح کی مادیت کی گرد آ گئی ہے کہ اس میں محبت دب گئی ہے محبت کا عقیدہ دب گیا ہے اور میرے اس مشن کا مقصد اور میرے زندہ ہونے کا مقصد زندہ رہنے کا اور جینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گرد جار جار کے ان کی محبت کو نکھار دوں اس لیے بتاتا ہوں سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ کن پر حضرت امام شافی پر بڑی محبت اہل بیعت میں غرق رہتے تھے اور مصر میں ان کا مزار ہے امام شافی کا مصر کے تھے وہی مزار میں نے آذری دی انہی کے زمانے میں امام شافی کے زمانے میں آل رسول میں سے ایک سیدہ ولیہ عارفہ عابدہ زاہدہ تھی حضرت سیدہ نفیسہ حضرت سیدہ نفیسہ آل رسول میں سیدہ نفیسہ تھی کون عام طور پہ ان کا نسبت اور نسب لوگوں کو معلوم نہیں یہ سیدہ نفیسہ ان کا مزار مصر میں ایسے ہے جیسے لاہور میں حضور داتا گنج بخش کا مزار حضور داتا گنج بخش کا مزار یہ حجوم کی وجہ سے مثال دی ہے وگر داتا گنج بخش کہاں سیدہ نفیسہ کہاں حضور داتا گنج بخش بھی ہوتے تو سیدہ نفیسہ دہام جس طرح لاہور میں مثال دیتے ہیں حضور داتا گنج بخش کی مثال رضی اللہ تعالی عنہ تو مصر کی وہ داتا ہے مصر کی سیدہ نفیسہ مصر کی داتا ہے میں جب مصر میں چند روزہ قیام ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ ہر جگہ ایک ایک بار آذری دوں یہاں امام جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاظم کی باوج ہیں ان کے جو دوسرے صابزادے تھے ان کی صابزادی ہیں اور پھر حضور کی آل کی صابزادی ہے آل پاک کی شہزادی اور شاگرد ہیں حدیث میں امام مالک کی اب آپ سمجھیں حدیث میں شاگرد ہیں حدیث اور فقہ میں شاگرد ہیں امام مالک کی شہزادی ہیں اہل بیعت کی بہو ہے امام جعفر صادق تو مصر میں تھی تو امام شافی جب بیمار ہوئے تو آپ سے پیغام بھیجتے کہ اپنا کوئی کپڑا کمیز پانی میں ڈبو کے بھیج دیں تو آپ کا پانی رافی کی محبتی اہل بیعت سے اب پورا عالم عرب شافی ہے اس وقت وہ شافی تو کسی نے ان پر تانہ کیا کہ یہ رافضی ہیں شیعہ ہیں کسی نے ان کو تانہ دے دیا شیعہ بھی نہیں کہا متدل شیعہ ہو تو اس کو شیعہ کہتے ہیں اور اگر حد پار کی ہوئی ہو اس نے آگئی ٹپا ہوا ہو تو پھر وہ رافضی کہتے ہیں جیسے صحیح اعتدال کے عقیدے پر تو سنی اور اگر حد کو خارج ہو جائے تو خارجی ہو جاتا ہے تو جو شیعوں میں خارجی ہو جائے وہ رافضی ہوتا ہے ٹھیک بات ہے نا علامہ قرار حس صحیح بات ہے نا جو شیعہ حضرات میں خارجی ہو جائے وہ رافضی ہوتا ہے یعنی وہ حد کروس کر جاتا ہے اور سنیوں میں جو خارجی ہو جائے وہ 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 ہوتا ہے اس کے کئی نام ہیں اس کے کئی نام ہیں وہ میں نہیں لیتا مگر سمجھو خارجی ہوتا ہے تو مسکین صاحب جانتے ہیں وہ سب نام جو دغہ راورہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں دل تراشا میں بہت ہوتے ہیں میں ارز کر رہا تھا کسی نے تانہ دیا امام شافی کو کہ یہ شیعہ ہیں رافضی کہ دیا امام شافی سے کسی نے آکے بعد کی مجلس میں تھے انہوں نے اس کے جواب میں ایک ربائی شاعر بھی تھے امام شافی کا دیوان بھی ہے شاعر بھی تھے تو عرب میں بڑے بڑے اولیاء آئیم شعراء ہوئے انہیں منظوم کلام لکھے جس کو پڑا کوئی چھوٹا ہی نہیں تو ہم نے کہا ہم بھی حضور کے درود میں پھر عربی شاعری لکھ بھیجا ایک ربائی کہ دی کیا اس ربائی میں یاد دلائیں تو میں وہ دیوان لاؤں گا اگلی بار پڑھ کے سنا دوں گا اس ربائی میں آپ نے کہا ہاں میں اہل بیعت محمد سے محبت کرتا ہوں اور اگر اہل بیعت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہاں 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 انہیں فرمایا کہ میں حضور کی اہل بیعت کی محبت میں اس طرح غرق ہوں کہ سارے جہان جان لیں کہ اگر حضور کی اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جان لو ہر کوئی مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں یہ انہوں نے رد کیا استانے کو رد کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رافضی ہونا کہہ رہے ہیں ماذ اللہ نہیں رد کر رہے ہیں سمجھائیے رہے ہیں کہ بھئی سمجھو اصل ایمان ہی تو سارا حضور کی اہل بیعت کی محبت ہے اب محبت کی بات ہوئی نا اب اس پر اگلا باب آ گیا میری فصل پندرہ مارجل بہرین جی کیا ہاں تو وہ جو حدیث بیان ہو گئی اس میں کجابوں کی بات یہ تھی کہ میرا بجدان یہ کہتا ہے چونکہ امام علی مقام حسن مجتبہ حسن فاطمہ علی مرتضی اس گھرانے کو اہل بیعت بنا کر چادر میں چھپا کہ پانچ تنوں کے ایک تن ہونے کا اعلان کرنا تھا اہل بیعت ہونے کا اعلان کرنا تھا تو اس عمل کو آقا نے ایک ایسی چادر اوڑ کے کیا جس پر سیاہ رنگ کی اون کے کجابے بنے ہوئے تھے سیاہ رنگ کی اون کے کجابوں کا اشارہ کافلہ کربلا اور دیکھ لو اس کے معصوم بھائی کو اور دیکھ لو اس کی امی فاطمت زہرہ کو اور دیکھ لو اس کے بابا کو علی کو یہ میرا حسین یہ اس اہل بیعت کا وہ وقت بھی آئے گا کہ مسافر ہو کر اوٹوں پر کجابوں پر بیٹھ کے کربلا میں اتارے جائیں گے اور ان کجابوں پر بیٹھ کر اسیری کی حالت میں شام کے بازاروں میں پھر آئے جائیں گے یہ اشارہ دراصل اس حادثہ کربلا کی طرف آقا فرما رہے تھے وہ خاموشی سے اس چادر کو اوڑ کر اس دن نکلے اس دن جس پر سیاہ رنگ کی اون کے اونٹوں کے کجابوں کے نشان اونٹوں کے نہیں کجابوں کے نشان کجابیں دکھا رہے تھے کہ آج کا اعلان بھی یاد رکھ لینا اور وہ وقت آئے گا جب یہ اہل بیت کجابوں پر ہوگی وہ منظر نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے اس کو میں نے کہا کہ ایک بجدانی بات ہے اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں آقا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احب الحسن وال حسین فقد احب نی ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور یہی بات عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کی حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یہ حدیث بھی ہماری سیاستہ کی کتب میں ہے ابن ماجہ میں ہے نصائی شریف میں ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور پھر آگے اکتبرانی سمیت بے شمار کتب حدیث میں روایت ہوئی اور ایک حدیث ہے یہ امام حیسمی نے مجموع زوائد میں روایت کی ہے ابو حازم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس کھڑا تھا جب امام حسن مجتبہ کی شہادت ہوئی ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبہ کی شہادت ہوئی تو میں قریب کھڑا تھا ساتھ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس وقت وہ فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ سید بن جو مدینہ کے امیر سے گورنر تھے ان کو پکڑ کے آپ نے آگے کیا کہ نانا کی سنت ہے امیر کو کہنا جائے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ مختلف روایتیں ہوگی مگر ابو حاظم سے جو یہ مروی ہے یہ بتا رہا وہ فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ہو چکی تو اصل بات وہ ہے جو آگے بتانا چاہتا ہو نماز جنازہ ہو چکا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرماتے ہیں وہ غم میں نڈال تھے امام حسین مجتباہ کی جنازہ کے بعد غم میں نڈال تھے اور نڈال ہو کر باواز بلند غم میں ڈوب کر کہنے لگے لوگو نبی کے شہزادے کو زمین میں دفن کروگے اب دیکھ یہ کیفیت کیا ہے قلبی اور حبی ضبط غم کا حکم ہے مگر صحابہ کرام کے اجتماع میں مدینہ پاک میں حضرت ابو حریرہ کہہ رہے غم میں ڈوب کر نبی کے شہزاد حسن کو زمین میں دفن کروگے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالوگے یہ کہہ کر حالت غم میں تو فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس نے اس سے محبت کی اس قفیت میں انہوں نے جملہ فرمائے اس سے یہ پتا چلا کہ حسنین کریمین کے غم میں نڈال ہو جانا اور غلب غم میں ان کی یاد میں ایسے جملوں کا کہنا یہ سنت صحابہ ہے ان کی یاد میں ایسے جملوں کا آدھا کرنا جس سے اس غم اور غم کی بنیاد پہ محبت کا اظہار بھی ہو اور غم و محبت میں اضافہ بھی ہو یہ سنت صحابہ ہے یہ نقطہ ہے جو بتا رہا ہے پھر آگے حدیث میں امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام تبرانی میں حضرت سلمان روایت کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یقول یہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اب آگے اگلا سٹیپ حدیث میں آقا علیہ نے فرمایا ایک منطقی نتیجہ بیان فرمایا آقا علیہ فرمایا سنو جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا یہ بات بڑی خاص ہے فرمایا جس نے من احب ہما احب نہیں جس نے اسے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی من احب نہیں اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جوڑ تو یہ بنتا تھا نظم الفاظ یہ بنتا تھا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی مگر جب اس مقام پہ پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلوب بیان بدل دیا ہے اب دوبارہ سنیں فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور زور چونکہ محبت حسنین پر ہے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی گویا جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا یہ نہیں فرمایا جو میرا محب ہوا وہ اللہ کا محب ہو گا نا فرمایا جو میرا محب بنا خدا اس کا محب بن گیا اور وہ محبوب خدا ہو گیا ومن احب اللہ اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا فرما گویا حدیث کا ایک کنارہ اور حدیث کا آخری کنارہ دونوں کو ملایا من حب ہما سے لے کر ادخل جنہ تک تو نتیجہ یہ نکلا جس نے حسنین سے محبت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یہ نتیجہ نکلا حدیث اب پھر یہ حدیث تبرانی میں آئی ہے پہلی حدیث حاکم نے مستدرک ملی اب دوسری روایت آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کی طرح اشارہ کر کے فرمایا من حب حب احببت ہو فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی سن لے اس سے میں محبت کروں گا اب اس لوب پہلے ہی چبدیل کر دیا پہلے فرمایا جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اب اسلوب بدل دیا اب فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا وہ 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 گویا اب مانا کیا ہوا اب فرمایا آقا علیہ السلام نے مانا کیا لفظ لفظ فرمایا کہ جو محبت حسنین ہوا وہ پہلی حدیث کی روح سے محبت مصطفیٰ تھا جو محبت حسنین ہوا وہ محبت مصطفیٰ ہو گیا اب اس دوسری روایت کے روح سے جو محبت حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا جو محبت حسنین اب لوگو آپ سمجھے کہ حسن اور حسین کی محبت کا سلح کیا ہے تو پھر کیوں نہ اس محبت پہ واری واری جائیں کیوں نہ اس محبت پہ فنا ہو جائیں کیوں نہ اس محبت پہ قربان ہو جائیں خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے سمندر کے ایمان کے دریاں کا کترہ نہیں چکھا جس کے دل محبت حسنین سے موجزم نہیں ہو گیا اس نے ایمان کے ایمان کی شراب کا ایک ذائقہ تک نہیں چکھا جس کا دل حسنین کی محبت میں موجزم نہیں ہو گیا اس نے ذائقہ ایمان ہی کا نہیں چکھا اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی وہ شہر ایمان سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا جو حسنین کی محبت میں جس کا دل موجزم نہیں ہے اور اسے حضور کی محبت نہیں ملی اسے حضور علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں ملی جس نے خود کو حسنین کی محبت میں فلا نہیں کیا نعرہ تقبیر اللہ حسنین نعرہ سلطہ نعرہ حیدی نعرہ حسنین نعرہ حسنین نعرہ حسنین نعرہ حسنین یہ جو میں نے آپ کو نیا نعرہ دیا کئی سنیں گے جن کے دل میں یہ بات اتر جائے گی جو پیغام دے رہا ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور کئی سنیں گے جو محبت حسنین کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں بدبخت دل وہ سنیں گے وہ اور طرف اٹھیں گے کہیں گے قادری صاحب نے ایک اور بیدت شروع کروا دی ایک اور بیدت شروع کروا دی تو جب وہ یہ کہیں گے کہ بیدت شروع کرا دی تو میں امام شافیل کی پیروی میں کہوں گا اگر محبت حسنین میں لوگوں کو فنا کرنا بیدت ہے تو مجھ سے بڑا بیدت ہی کوئی نہیں کائنا میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ بدبخت جب میں لوگوں سے یا حسین کرواتا تھا تو یہ کہتے تھے بیدت کروا دی اگر آپ کے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور حسین کے نعرے لگوانا یا رسول اللہ اگر بیدت ہے تو ماف کر دیں پھر مجھ سے بڑا بیدت ہی کائنات میں کوئی نہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نے میرے حسین سے محبت کی احببتہو اس سے میں محبت کروں گا ومن احببتہو احبب اللہ اور تمہیں نہیں پتا جس سے میں محبت کرنے لگو خدا بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں جب میرے مصطفیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے تو میں ایسے بیٹھا رہوں تو جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے آئے 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 ومن احبب اللہ ادخلہو جنات النائم پہلی حدیث میں تو تھا کہ جو اللہ اپنا محبوب جس کو پھر بنا لے محبت حسنین اور محبت مصطفیٰ کے سلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے پہلی حدیث تو یہ تھی اب آگے بڑھ گیا معاملہ فرما ادخلہو جنات النائم اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک جنت دیتا ہے نہیں فرمایا جو اس طرح اس راستے پر چل کر میرا محبوب ہو جائے ساری جنتیں اللہ اس کی جھونی میں ڈال دیتا ہے جنات النائم سب نعمت والی جنتیں عطا کر دیتا ہے اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے حسنین سے محبت کی تو میرے مصطفیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا اور پھر تم مصطفیٰ کے محبوب ہوئے تو میرے محبوب ہو گئے لہا میرے جنتیں کیا کرنی ہو تو لے جاؤ ساری جنتیں تیری جھونی سوٹنی تی اور ساری جنتیں ہی توں لے جاؤ اور لٹ لے ساری جنتیں لٹ لے جنتیں میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا تو میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا اور ساری جنتیں لے جاؤ پھر بعد میں کوئی شخص آئے گا حسنین کی محبت سے خالی دل لے کر حسنین کی محبت سے خالی سینہ لے کر اور اپنے کاغذ نکالے گا کہ مولا میں نے دس حج کیے سو عمرے کیے اتنی نمازیں پڑھی اتنی زندگی تبلیغیں گزاری اتنی شریعتوں پر عمل کیا سنتیں کی حج کیے زکاة دیئے جہاد کیے اتنا دیر کھولے گا سارا وہ کھول کھول کے اللہ پاک پوچھے گا چاہتے کیا ہو اب مجھے جنت دے اس نے کہا نس جاؤ جنت بچی کو تیرے سارے عمال جہنم میں سڑ دیئے کیوں میرے محبوب سے محبت نہیں میرے محبوب کے محبوب شہزادوں سے محبت نہیں دفعہ ہو جاؤ میں نے تمہاری نمازیں تمہارے حج روز زکاة آگ میں ڈالنے لے جاؤ تمہارے موں پہ مارے جاتے یہ جنتیں ان کے لئے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محب ہیں چھوٹی واپس آ جائے گا جاؤ تھی امامت کر اپنی نمازہ برباد کروا لوگاں دیا فتوے دے ہیں ملہ گری کر جاؤ اٹھے ملہ گری کر جنت میں تو انہی کی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے یار ہیں ان کے یاروں کے یار ہیں ان کے محبوبوں کے غلام ہیں شہزادوں کے غلام ہیں اس کے بعد پھر آگے سیدنا علی ابن عبی طالب روایت کرتے ہیں یہ فصل نمبر سترہ آگئی حدیث کی آگے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذہ بید حسن و حسین آئے کبھی دیکھو یہ نام کی ساؤنڈ کتنی پیاری ہے آپ کہیں نا حسن و حسین کیسی گوج ہے کیسی اس کی جو سوتی حسن ہے سوتی حسن آخذہ بید حسن و حسین آئے 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 آقا کتنے پیارے نام رکھیں شہزادوں کے وہ ہونے ہی یہی نام چاہیئے تھے سبحان اللہ تو ان کے ہاتھ پکڑ لیئے مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کے ہاتھ پکڑ لیئے ہاتھ دونوں سنبھال کر اللہ تعالیٰ کو اس کی فقال من احبانی لوگوں کو اعلان کیا قال من احبانی وحبہا زائی وعباہما وعمہ ہوا وہ ساری نسبتیں پھر آگئیں شہزادوں کی طرف سے چل رہی ہیں فرمات جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی ہائے 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 سبحان اللہ آپ نے دیکھا نا آقا علیہ السلام کس نسبت کو سمجھا رہے جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو حسنین سے محبت کی یہ آقا علیہ السلام کے من موہن ہیں یہ میرے آقا کے سامل ہیں یہ میرے آقا کے ڈول ہیں میرے آقا کے ڈولا ہیں میرے آقا کے ڈولا ہیں آقا کے آقا کا ڈولن ہیں آقا کا موہن ہیں آقا کا من ہیں آقا کا تن ہیں آئے 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 آقا کی محبت ہیں آقا کی سرشاری ہیں آقا کی سہرابی ہیں جھول ساڑھے سونے نبی دے جھول ہاں تو آپ نے فرمایا جس نے میرے حسن اور مجھ سے محبت کی میرے ان دو حسنین سے محبت کی اور پھر ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی علی کو جب دیکھو تو میرے حسن حسین کا بابا کر کے دیکھو اور فاطمہ کو دیکھو یہ بھی کہہ سکتے تھے میری بیٹی کو دیکھو نہیں فرمایا میرے شہزادوں کی ماں کو دیکھو وہ عرض کر سکتی تھی آقا پہلے میں آپ کی بیٹی ہوں یا ان کی ماں ہوں پہلے آپ کی بیٹی تھی یا ان کی ماں تھی یہ تو بات میں آئے تو آقا یہ بھی اگزوکی کیفیت ہے بھی معاف کر دیں ایک وجدانی کیفیت ہے کسی نہ کسی دن کہا ہوگا بیٹے بیٹیاں لاد میں ایسی باتیں کرتے ہیں لاد میں ایسی باتیں سن سن کر کہ جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے بھئی ان کی ماں سے محبت کرے پھر سنا ان کی ماں سے محبت کرے بھئی کسی دن تو پوچھ لیا ہوگا آقا میں آپ کی بیٹی پہلے ہوں یا ان کی ماں پہلے ہوں اب جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی ماں سے محبت کرے حضور اپنی بیٹی کیوں نہیں کہتے تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ پہلے تو میری بیٹی ہو پر جب سے یہ ہو جائے اب ان کی ماں ہو آئے 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 فرمایا ہوگا فرمایا ہوگا فاطمہ میری بیٹی بے شک پہلے ہو بعد میں ان کی ماں ہو پہلے تو میری بیٹی تھی میرا لخت جگر تھی میرا لخت جگر ہو میرے دل کا ٹکرا ہو میری جان ہو مگر جب سے یہ ہو گئے ہیں تب سے جب تنہارا ذکر کرتا ہوں میرے ان شہزادوں کی ماں تو مجھے مزا سے آدھا آتا ہے اب حسن حسین جب ان شہزادوں کی ماں کر کے کہتا ہوں تو کچھ اور کیفیت لگتی ہے پھر چپ کر گئی ہوگی اپنا کیس ہار گئی ہوگی فرمایا ہوگا میرے حسین سے بڑا ظلم کرنا ہے تو ان کے مقدمے جتوان لینے دو جو کچھ میں کر سکتا ہوں ان کے لیے کر لینے دو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب لوگ نہیں پہچانیں گے کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو رہا ہے جب نیزوں پہ سر ہوگے اور لاشیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچھلے جا رہے ہوں گے ان کی شہادتیں ہوں گی بے سر عثمانی ہوگی اس وقت ظالموں بدبختوں دوزخیوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کون ہیں کن کے ساتھ ہو رہا ہے اور جب میری بیٹی سیدہ زینب کو جب وہ ظالم بدبخت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کنیزوں میں کون اونچا اونچا بول رہی ہے ان بدبختوں جہنمیوں کو نہیں پتا ہوگا جیسے کنیز کہہ رہی ہو یہ کون ہے یہ وہ زینب ہے جو میری گود میں کھیل رہی ہے سیدہ زینب آکار اسلام کی گود میں کھیلتی تھی پانچ سال مصطفیٰ کی گود میں کھیلی ہیں حسن حسین کے ساتھ ان کو بدبخت کنیز کہہ رہے ہیں تو آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ یہ ساری نسبتیں حسین کی جتوہ لینے دو ہائے ہائے حسین نے میرے نام پر بڑی قربانی دینی ہے اس کا جی راضی کر لینے دو میرا جی چاہتا ہے اسی کی نسبت ہر طرف بیان کرتا رہا کہ اس نے میری نسبت کی بڑی لاج بلند کر لی تو فرمایا تو جس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی ان کے باپ سے محبت کی ان کی ماں سے محبت کی قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا ان سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا میرے ساتھ کھڑا ہوگا یہ حدیث بھی ترمدی شریف میں ہے گویا محب حسنین محب علی اور محب فاطمہ اور محب اہل بیت آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس کاشروں نشر ہوگا خوش نصیب ہو اے محبان اہل بیت اے محبان حسنین کہ آپ کاشر اس محبت کے صدقے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن حضور کے درجے میں حضور کے ساتھ غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور پھر آقا نے فرمایا حضرت علی المرتضاء روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا الموجمالکبیر میں فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا فرمایا میں یعنی تاجدار کائنات حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ اور حسن اور حسین حضرت علی بیان کر رہے ہیں خود میں فاطمہ حسن حسین سب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمعون میرے ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے ومن احب بنا اور جو ہمارے محب ہوں گے وہ بھی اسی جرمت میں ہوں گے یعنی تاجدار کائنات اور آقا نے فرمایا نہ اکولو وہ ناشر ہم ہی کٹھے ہوں گے اور ہمیں ایک ہی قیامت کے دن کئی لوگ تو نفسہ نفسی میں ہوں گے اور ہم اللہ پاک نے ہمارے لئے دعوت کا انتظام کیا ہوگا میرے مصطفیٰ تو تیری اہلِ بیت اور اس کے محب اکٹھے ہو جائیں آپ کے لئے دعوت دسترخان آ رہا ہے لوگ اپنا حساب کتاب کروا رہے ہوں گے نامہِ اعمال تلوا رہے ہوں گے میں میری اہلِ بیت اور ہم سب کے محب وہاں بیٹھ کے زیافت کھا رہے ہوں گے نہ اکولو وہ ناشرب ہم اکٹھے کھا پی رہے ہوں گے ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا تو قیامت کیا اوروں کے لئے قیامت ہوگی یومِ محشر یومِ محشر باقی سب کے لئے قیامت ہوگا حضور حضور کی آلِ بیت اور محبانِ اہلِ بیت کے لئے زیافت ہوگا یومِ محشر اوروں کے لئے قیامت ہوگا اور حضور اور حضور کے ان محبت کرنے والوں کے لئے زیافت ہوگا یومِ زیافت ہوگا ان کی پکنک ہوگی ان کا پکنک ڈے ہوگا آقا کی اور حضور کے آلِ بیعت اور ان کے محبت کرنے والوں کا ہولی ڈے ہوگا کیا ان کا ہولی ڈے ہے چھوٹی کا دن ہے زیافت کا دن ہے کبھی کھاتے پیتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں تو جلوہِ خدا دیکھتے ہیں اللہ بھی بے نقاب ہے مصطفیٰ بھی بے نقاب ہے دو نظارے کرتے ہیں ناکولوگوناشن اکٹھے کھاتے ہوں گے اکٹھے پیتے ہوں گے اور آگے تو بیان نہیں کہ دسترخان پہ ہوگا کیا کیا وہ وہی بنانے والا جانے ہیں رب کا گھر ہے کیا اور مصطفیٰ مہمان خصوصی ہے رضول کی اہلِ بیعت مہمان خصوصی ہے اور سارے محبان اور غلامان مہمان آئے ہوئے ہیں گھر رب دسترخان رب کا ہے اب خود اندازہ کر لیں کیا کیا ڈیشز دے رہا ہوگا کیا کیا بنایا ہوگا اور آخری حدیث جو آج کے بیان میں محبت کا مضمون تاکہ ہاں نے اگلی ایک حدیث کر لیتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث امام دیلمی نے الفردوس میں بیان کی اور امام سخاوی صاحبِ مقاصدِ حسنہ انہوں نے بھی استجلابِ ارتقائل غرف میں بیان کی بیان کرتے ہیں کہ آکار اسلام نے فرمایا فرمایا عبداللہ بن عباس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں سمجھ لو اس مثال کو سمجھ لو تمثیل کو میں درخت ہوں میں درخت ہوں اور میری فاطمہ اس کی ٹہنی ہے فاطمہ اس کی ٹہنی ہے اور علی اس کا پھول ہے شگوفہ ہے پھول ہے اور حسن حسین میرے درخت کی ٹہنی کے دو پھل ہیں اور محبت کرنے والے محبان و غلامان اس درخت کے پتے ہیں اور اس شان کے ساتھ یہ درخت جنت میں ہوگا فرمایا حقا حقا یہ حق ہے یہ حق ہے بس میں اسی مضمون پہ ختم کرتا ہوں تو اگلا جمعہ جب آئے گا انشاءاللہ اس پر اگلا مضمون ہم جاری رکھیں گے وہ بھی محبت اس حسنین کا پھر آگے بغض حسنین کا انجام کیا ہے وہ مضمون آگے چل رہا ہے تو وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا لفظ حسنین کا انجام کیا ہے جب پہنچے تو بھرزمان نے کہا اور ان کو چاہ لے لو ہجے تھا اپنے پاہ جانتے ہیں سارا پھر سوال کھر میں نے جانت کے جو آپ نے یہ گھر سٹی روم جانت کا روم کا تھا جانت کا روم کا اس لئے کھل کے جانت کے لر آواز میسانے کے لئے جانت کا روم کا ذکر کیا تو کھل کے جانت کے لر آواز میسانے کے لرے پہنچے تو سر نے ہی لرے پہنے کے ریزوان بتائیں نا جو جنت کے دروازے کا ہوتا ہے جو بتائیں ریزوان جو جنت کے دروازے کا جو بباب ہوتا ہے جنت دروازے کا دروازہ ہوتا ہے اس کو ریزوان کہتے ہیں گیٹ کیپر جنت کا گیٹ کیپر جنت کی گیٹ کو پہتھا رہتا ہے جنت کی پر جنت کی آتی ہے ان کو ہرش کی سکتا ہے تو کیا ماں تراہیرے ہسنے جب پہنکے جو ریزوان نے کہا اس دروازے کا جنت نے کہا ارے ان کو انے دو یہ وہیں نیرے پہچانے ہیں کہ جسیم رسائے اسےforth مرowania رو Micha jogar رسائے امن اعمال تی موسیقی